ساسرے کال نمشکار ہمارے سبھی کسان بھائیوں کو کسان بھائیوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے فارمنگ یان چینل میں بہت بڑی مصیبت ہے ان دنوں میں چوہے کسان بھائیوں کے لیے چاہے ہرے چارے کی فصل برسین ہی کیوں نہ ہو برسین کو بھی کاٹ کاٹ کر گہری بل کھیتوں میں بنا دیتے ہیں جسے ہرے چارے کا کافی نقصان ہوتا ہے یہی نہیں اب آگے گیوہوں کی فصل میں چوہوں کا حملہ تیج ہو چکا ہے گیوہوں کی فصل کو چوہے کافی زیادہ نقصان کرتے ہیں ویسے چوہے ہمارے گھروں میں رکھا سامان سے لے کر رکھا ہوا اناج پر دھاوا بولتے ہیں ہم سب چوہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے طریقے کسان بھائیوں اپناتے ہیں کافی تگڑا جہر جنگ فاسفیڈ جیسی دوائیوں کا بھی پریوک کرتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے تین سے چار چوہے ہی ختم ہو پاتے ہیں باقی چوہے بچ نکلتے ہیں دوائیوں کو سب ہی چوہے نہیں کھاتے ہیں جو دس دنوں کے اندر یہ دس گناہ اور بھی سنکھیا کو بڑھا دیتے ہیں کسان بھائیوں جو میں آپ لوگوں کو یہ بہترین فارمولا بتانے والا ہوں بہت کامیاب طریقہ ہے چوہوں کو ہم سو پرسنٹ تک کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آج جو ہم آپ لوگوں کو دیسی ٹو فارمولا بتانے جا رہے ہیں آپ لوگ اینڈ تک ویڈیو کو جرور دیکھیں پلیز کسان بھائیوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس آلی گھنٹی کو پریس کر لیں جس سے آنے والے کھیتی کے ویڈیو سمیں تک پہنچیں جو آج ہم دیسی ٹو فارمولا بتانے جا رہے ہیں ختم کرنے کے لیے چوہوں کو سب سے بیسٹ طریقہ ہے اس طریقے کو ہم اپنے گھر گوداموں و کھیتوں میں اپنا سکتے ہیں اس کے ریجلٹ بھی بہت شاندار ملتے ہیں اس کو تیار کرنا بھی بہت آسان ہے گھر پر کسان بھائیوں ہم تیار کر سکتے ہیں جو آپ کو سمان لینا ہے پہلے کسان بھائیوں وہاں نوٹ کریں ایک چمچ گھی سو گرام آٹا لینا ہے سو گرام گڑ لینا ہے اور آپ لوگوں کو لینا ہے بال بال کسان بھائیوں آپ لوگوں کو نائی کی دکان پر مل جائیں گے اور پشوں کے بھی بال لے سکتے ہیں ہلکا پانی ملا کر سبھی مٹیریل کو آپ کو گوند لینا ہے آٹے کی طرح اور چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینا ہے وہی گولی آپ لوگوں کو چوہے کے بل کے اوپر اندر رکھ دینی ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کسان بھائیوں میں نے جو مسرن تیار کیا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے دکھایا ہے اس فارمولے کو چوہا جو ہے بہت چاہو سے کھاتا ہے اس چارے کو اور ان گولی کے کھانے کے بعد کسان بھائیوں چوہے سو پرسنٹ کنٹرول ہو جائیں گے جب بال ہوتے ہیں کسان بھائیوں پیٹ کے اندر ماس پیسیوں میں اور نسوں کے اندر کسان بھائیوں انفیکسن پھیلاتے ہیں جس سے جو چوہا ہے دھیرے دھیرے مر جاتا ہے کیونکہ اس کو کسان بھائیوں بہت چاہو کے ساتھ اس چارے چوہا کھا لیتا ہے جو ہم دوائیوں کا پریوک کرتے ہیں اس کو جلدی چوہا نہیں کھاتا ہے آپ کو جتنے بھی ایریا میں اس فارمولے کو اپنانا ہے وہ ایک دن میں ہی سبھی جگہ گولیوں کو رکھ دیں آپ اشکتہ انسار کسان بھائیوں سبھی میٹیریل کی کانٹرول کی بڑھا کر ماترہ بڑھا کر مصرنٹ تیار کر سکتے ہیں دھیان رہیں بالوں کی ماترہ اچھے سے ہونی چاہیے پوری کانٹرولی میں آپ لوگوں کو بال لینے ہیں بال کسان بھائیوں آپ لوگوں کو نائی کے دکان پر پلپ دھو جائیں گے تو کسان بھائیوں یہ جو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا ہے اس ویڈیو کو کسانوں کے بیچ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ کسان بھائیوں بہت بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں جو چوہیں ہیں کافی ہماری فصلوں کو کٹ کے نقصے